دین آگے بڑھے گا ہمارے اخلاق کی وجہ سے نا ہمارے اخلاق کی وجہ سے لوگ دین کے خلاف بھولتے ہیں ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہے وہ غریب نواز اللہ والو پر اللہ نے بڑی طاقت دیئے بڑی پاور اللہ والو پر اللہ نے دیئے یہ بڑی طاقت کے مالک ہوتے ہیں میں نے کہا تھا نا اگر حضور کے ہو گئے زمانہ تمہارا ہو جائے زمانہ تمہارا ہو جائے مجھ سے فرمائش بھی یہ سنیں وہ بات کیا تھی ہے سرکار غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تو آپ کا جو دستور تھا آپ قرآن پڑھا کرتے تھے قرآن پڑھتے تھے اور ایسے میٹھے انداز میں قرآن پڑھتے تھے اگر آج اچھا قاری قرآن پڑھ دے تو ہوائیں تھم جاتی ہیں بتاؤ جب غریب نواز قرآن پڑھتے ہوں گے تو موسم کتنا سہانہ لگتا ہوگا پھر زبان بھی وہ زبان جس کو نسبت مصطفیٰ کی اولاد ہونے کا شرف ہو اور ایسی زبان جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ایسی زبان جس سے کبھی حرام ایک دھانہ جس پہ نہ گیا ہو اس زبان سے جب قرآن پڑھا جاتا ہوگا کتنی لذت آتی ہوگی لوگ جڑتے جاتے یہی اندوستان کی زمین تھی رواج ایک ہے غیر مسلموں میں وہ دودھ چڑھانے کا رواج دودھ چڑھانے کا رواج جاتے ہیں پتھروں پہ دودھ چڑھایا تھے اور اسے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھگوان کو رازی کر لیا یہ ان کا اپنا مذہب ہے مجھے اس میں مداخلت نہیں وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ان کی ایک رسم دودھ پلانے والی دودھ چڑھانے والی تو ایک پنڈیج جی تھے نا تو وہ روز لٹیا بھرتے دودھ کی مندر لے کے چلے جاتے تھے بیٹی تھی ان کے گھر کے اندر جوان بیٹی تھی تو اس نے ایک دن اپنے باپ سے کہا بابا کہا جی کہا بجی آج ہم دودھ لے کے جائیں گے مندر بابتہ کہنے لگا بیٹی بڑی اچھی بار آج تم دودھ لے کے چلی جاؤ بچی نے لٹیا لی دودھ لے کے گئی لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ دودھ پھلایا جاتا ہے کہ دودھ چڑھایا جاتا ہے مندر میں آگئی آکے کہنے لگی بابا دودھ پھیلو اس نے سیدھے دل کہا دودھ پھیلو تو پتھر کبھی بولا نہیں کرتے یہ بولا کرتے ہیں کبھی پتھر حرکت کرتے ہیں پتھر نہیں کرتے نا اس نے کہا مہراج دودھ پھیلو کوئی جواب نہ آیا بچی نے پھر کہا مہراج دودھ پھیلو پھر کوئی جواب نہیں آیا بچی کے دل میں خیال آیا کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کہیں مجھ سے کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے بچی کہنے لگی مہراج کوئی خطا ہو گئی وہ تو معاف کر دیں دودھ پھیلی جیئے لیکن کوئی جواب نہیں آیا بچی اپنے آپ کے بارے میں سوچنے لگی شاید مجھ سے کوئی پاپ ہوا گیا جس سے میرے بھگوان ڈوٹ گئے ہیں جس سے میرے بھگوان مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں کہنے لگی چھما کرو دودھ پی لو کوئی جواب نہ آیا بچی کو پھر اب ندامت ہوئی بچی رو کے کہنے لگی مہراج جب تک دودھ نہیں پیو گے میں جاؤں گی نہیں اللہ اکبر بچی کا پھر اسرار بڑا کوئی جواب نہیں آیا بچی پریشان ہوئی کہنے لگی ایسے نہیں مانوں گے اس نے دودھ کی لوٹیا ایک طرف رکھی اور رکھنے کے بعد اپنا ماتہ اس کے چرنوں میں رکھا اور اس کے پیروں میں سر مارنا شروع کر دیا کہنے لگی کہ مہراج مر تو شکتی ہوں بغیر دودھ پلائے نہیں جاؤں گی جب بچی نے اپنا سر مارنا شروع کیا ایک پتھر کے قدموں میں وہ روتی رگی کہتی رہی دودھ پی لو خون پہنے لگا اچانک اس بچی کے پیچھے والے راستے سے جو گلی گزر کے جا رہی تھی راستہ جو تھا جہاں وہ بچی تھی مندر کے پاس ہے اس گلی سے غریب نواز کا گزر ہو جاتا ہے میرے غریب نواز کا گزر ہوا نگاہ اٹھی بچی کو دیکھا کچھ بچی کہہ رہی ہے آپ نے غور کیا بچی سر مار رہی تھی اللہ وہ اکبر غریب نواز نے دیکھا بچی کے سر کے جگہ سے خون بہ رہا گئے بچی کے پاس غریب نواز گئے جاکہ اس کی پیشانی کی جگہ ہتھیلی لگا دی فرمانے لگے بیٹی بات کیا ہے سرہ سر تو اٹھا ہوا کیا ہے بچی کہنے لگی بابا تم جاؤ تمہارا کیا کام ہے یہ میرا اور میرے بھگوان کا معاملہ ہے آپ جائیے سرکار غریب نواز نے کہا بیٹی بتا تو شہی بات کیا ہے کہ آپ کیا جانو کہ ہو سکتا کہ میں ترے کام آ جاؤں اس نے کہا سنو اگر کام کی بات ہے تو میرے باپ روز آتے ہیں دودھ چڑھا کے جاتے ہیں یہ دودھ پی لیتے ہیں لیکن آج میں آئی ہوں یہ دودھ پینے کا نام نہیں لے رہے ہیں غریب نواز نے اتنا سنا مسکرانا شروع کر دیا فرماتے بیٹی اب پلا دودھ کہا دودھ پلا یہ دودھ بھی پیے گا جیسی بچی نے کہا دودھ پی لو مہراج پھر پتھر کا پتھر تھا کوئی حرکت نہیں ہوئی اللہ اکبر پھر کہا دودھ پی لو پھر کوئی جواب نہیں آیا اب غریب نواز کو جلال آیا آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اورتی کا کان پکڑا اور گھنا کے کہا دیکھتا نا کی بچی دودھ پینے کہہ رکھی گئے جیسی اتنا کہا تھا پتھر کے ہاتھ ہلنے لگے ہاتھ آگے بڑھا مورتی نے پیالہ لیا پینا شروع کر دیتی ہے پتھر نے دودھ پی لیا بچی نے دودھ پلایا پلا کے گھر واپس چلی گئی لیکن کپڑوں پہ خون بدن پہ خون ظالم ہے زمانہ دنیا کے لوگ بڑے ظالم ہیں بڑے عجیب لوگ ہیں اللہ ہوا اکبر سوچو تو سخی بچی خون میں سن کے گھر گئی ہے گاؤں والوں نے دیکھا کہنے لگے لگتا گئے پتھر کی بیٹی عزت لٹا کے آئی ہے آج اس نے مو کالا کیا گئے اللہ ہوا اکبر بچی گھر میں آئی باپ نے بیٹی کو دیکھا کہ بیٹی ماں ملا کیا گئے کہنے لگی بابا سارا معاملہ بیان کر دیا باپ کہنے لگا کیا کہہ رہی ہو کہا ہاں بابا میں آج باپ نے مورتی کو دودھ پلا کے آئی ہوں جب باپ نے اتنا سنا کہنے لگا بیٹی تو غلط کہہ رہی ہے میری عمر گزر گئی جاتے جاتے کبھی آج تک پتھر نے دودھ نہیں پیا کبھی پتھر نے ہاتھ نہیں ہلایا تو کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں نے دودھ پلایا گئے بچی کہتی بابا میں سچ کہہ رہی ہوں کاؤں والے کہنے لگے پندی تری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے یہ صرف بہانے بنا رہی ہے یہ کئی مو کالا کر کے آئی ہے اوہ یار کسی بیٹی کو عزت کا تانہ نہ دیا کرو کسی بیٹی کو عبرو کا تانہ نہ دیا کرو بیٹیاں ہر ستم سہلے دی ہیں لیکن کبھی عزت کے تانے برداشت نہیں کیا کرتی کبھی عزت کے خلاف زبان برداشت نہیں کرتی ہیں جب کام والوں نے کہا پندی تری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے یہ مو کالا کر کے آئی ہے بچی کہنے لگی بابا ابھی میں بھی زندہ ہوں اور وہ مورتی بھی موجود ہے کل میرے ساتھ چلنا میں کل دودھ پلا کے دکھاؤں گی گاؤں والے کہنے لگے ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے اپنی بیٹی سے کہو کل وہ دودھ پلا کے دکھائے ہم اس کو سچا جان لیں گے اگلا دن آیا بچی نے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیا اسی مندر کی طرف چلی گئے کل اکیلے جا رہی تھی آج اکیلے نہیں جا رہی گئے بلکہ پوری بستی کے لوگ پیچھے پیچھے چل رہی گئے اللہ اکبر جب مندر میں بچی پہنچی گئے پورا گاؤں ایک تماشائی بن کے کھڑا گئے لوگوں کی بھیڑ کھڑی تھی دیکھیں آج کیا ہونے والا گئے بچی آگے بڑھی کہنے لگی مہاراج دودھ پی لیجیے پھر پتھر کا پتھر ہے کوئی جواب نہ کی آیا بچی نے کہا دودھ پی لیجیے بستی والے کہکہ مار کے ہاں سے کہنے لگے مندھ بندی تھے ہم نے پہلے کہا تھا تری بیٹی جھوٹ بول لگی ہے اگر دودھ پیا ہوتا کل تو یہ آج بھی پی لیتے بچی رونے لگ جاتی ہے کہتی مہاراج میری عصد کا سوال ہے دودھ پی لیجیے لیکن کوئی جواب نہ کی آیا گام والوں نے تانے دیئے بندی تری بیٹی جھوٹ بول لگی ہے یہ کل عزت کا گوھن لٹا کے گئی ہے اپنی آپ روکہ سودا کر کے گئی ہے وجہ یہ نقی ہے اس نے دودھ نہیں پلایا بلکہ اس کے عزت نیلام ہو گئی ہے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیا اور اتنا کہا تھا پیتا ہے کہ نہیں پیتا اگر نہیں پیے گا تو کل والے بابا کو بلانا پڑے گا اتنا کہنے کی دیر تھی پھر دودھ پینا شروع کر دیا بندی کہنے لگا بیٹی بتا تو سہی یہ کل والا بابا کون ہے کم میں تو نہیں جانتی لیکن سفید داڑی تھی سفید چہرہ تھا سفید لباس تھا اس گلی سے گزر کے گیا اس نے کان پکڑا اس نے دودھ پیا تھا سب نے دودھ چھوڑا مندل چھوڑا لگر پہ نکلے اس پہ جس پہ غریب نواز گئے تھے ایک ترخت کے نیچے جا کے کہنے لگے بابا تم افتار لگتے ہو بگوان لگتے ہو ہمیں بھی اپنی شرور میں لے لو آپ کہتے ہیں میں کوئی خدا نہیں ہوں بگوان نہیں ہوں کہ اگر نہیں ہو تو پتر کو دودھ کیسے پلایا کہ ہم تمہاری بندگی چاہتے ہیں غریب نواز کہتے ہیں بندگی میری نہ کر بلکہ اس کی بندگی کر جس نے غریب نواز کو غریب نواز بنا کے زمانے میں پیدا فرمایا نارے تکمیر اللہ اکبر تو یہ ان کی شان تھی اللہ والے آج بھی غریب نواز نواز تھی خدا کی قسم جو جسمیت سے جاتا اسے وہ دیا جاتا وہ دیا جاتا اور یوں ہی غریب نواز نہیں کہا جاتا یوں ہی غریب نواز نہیں کہا جاتا اگر لفظ غریب نواز پر دفتگو کی جائے تو گھنٹے نہیں راتیں چاہیے راتیں چاہیے بس اتنا سمجھ لیجئے وہ حضور کے شہدات ہیں وہ حضور کے بیٹے ہیں کریم ابن کریم ہیں سخی ابن سخی ہیں چوکھٹ پر کوئی بھی آ جائے ٹالا 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 نہیں جاتا یہ آج بھی میرے بھارت کا میرے خواجہ کا بھارت ہے کل بھی میرے خواجہ کا بھارت تھا اور صبح قیامت تک میرے خواجہ ہی کا بھارت ہے دہے ہاں اللہ والوں سے پیار کرو اللہ والوں سے نحبتیں کرو لیکن کوشش یہ کریں دلوں میں جگہ بنائیں گے دلوں میں جگہ بنائیں گے ایک دوسرے کے لئے ایک دوسرے کو معاف کرنے کیا ہم لوگ حوصلہ پیدا کریں اگر کسی بھائی سے ہمارے خطا ہو گئی ہے تو معاف کر دو اللہ کی رضا کے لئے ہاں کتنی ماں روتی ہیں فون آتی ہیں ہمارے پاس مولانا جب سے بہو گھر میں آئی ہے کئی مہینے ہو گئے میں نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی کیوں وہ کہتی ہے اگر تم بیٹے سے ماں سے بات کرو گے میں تمہارے گھر میں نہیں رہوں گی سن تو بھی کسی کی بیٹی ہے اور ایک دن تو بھی کسی کی ماں بنے گی کل اگر تیرے بیٹے کو کوئی تجھ سے دور کرے گی تیرے دل پہ کیا گزرے گی اگر تُو چاہتی ہے کل کے اس ترد سے تُو بچے تو آج اپنے ساس سسر کو یہ ترد نہ دے خدارہ گھروں کے اندر جھگڑیں بیٹو گزارش کروں گا اپنے ماں باپ کو رازی کر لو بھائیوں سے گزارش کروں گا اپنے بھائیوں کو رازی کرو خاندان والوں سے گزارش کروں گا ایک دوسرے کو رازی کر لو معاف کرنے میں بڑا سواب ہے اگر تم سے تمہارا کوئی اپنا ناراض ہے نہ جانا اور جانے کے بعد نہ اس سے کہنا مصطفیٰ کی رضا کیلئے معاف کر دے خدا کی غزم تو چھوٹا یہاں بنے گا اللہ تجھے قیامت میں بزرگی کا تاجتہ فرما دے گا بزرگی کا تاجتہ فرما دے گا اور یہ جہالت اگر اپنے بیچ سے ختم کرنی ہے ہمیں اپنی نصروں کو تعلیم سے جوڑنا ہوگا بچوں کو پڑھانا ہوگا بیٹوں کو پڑھائیے بیٹیوں کو پڑھائیے تعلیم سب کے لئے ضروری ہے یہ جو آج آتے ہیں ہمارے بیچ ہے نا ہماری لاعلمی کی وجہ ہے ہماری کم علمی کی وجہ ہے کیا ہی اچھا ہو اگر بیٹا قرآن کا قاری ہو تو بیٹی قرآن کی قاریا ہونی چاہ گئے پھر دیکھو گھر میں کتنی بہارے آئے گی گھر میں جب جھگڑے ہوں گے نا تو روٹی اور برطن کو لے کے جھگڑے نہیں ہوں گے جب بھائی بہن پڑھے لکھے ہوں گے تو مسائل پہ بحث ہوگی حدیث کو لے کے بحث ہوگی قرآن کی تفسیر پہ محسے ہوگی خدا کی قسم گھر تمہارا ہوگا رحمتیں خدا کی برسنے لگے جائے تو رشتے اپنے دین سے جوڑیے تعلیم کے قریب آئیے بیٹیوں کو بھی پڑھائیے بیٹوں کو بھی پڑھائیے کوشش یہ کریں دیندار بیٹی گھر میں بہو بنا کے لائیں کیسی والی کیسی دیندار بیٹی گھر میں لائیں مالدار نہیں یہ مجھ سوچنا مولوی تو فقیر بنا کے جا کیسی بیٹی لانی ہے دیندار بڑے اچھے بڑے سمجھدار لوگ ہیں اتنے چلاک لوگ ہیں صدر صاحب یا آپ کی بستی کے اتنے چلاک لوگ ہیں اممہ کو جب لڑکی دیکھنے بھیجتے تو کہتے ہیں اس کی ناک دیکھنا اس کی آنکھیں دیکھنا مورنی جیسی ہیں کہ ہرن جیسی ہیں کہ نہیں چال دیکھ Invest بال دیکھیں بڑے اللہ کے بندے تو لڑکی دیکھنے بھیج رہا ہے یا کسی چڑیا گھر میں کوئی جانور دیکھنے بھیجے نزاج بنا لی آنکھیں دکھوارا ہے گال دکھوارا ہے رنگ دکھوارا ہے بھائی دکھوا رہا ہے خدا کے بندے جب بیوی دیکھنے بھیجا کر تو جہاں رنگ کی بات کرے یہ بھی کہہ دیا کر ماں جب اس کے چہرے کو دیکھے نا تو ماتا غور سے دیکھنا اس کی پیشانی پہ سجدے کے نشان ہیں کہ نہیں جب تو اس سے بات کرے اور اس کی زبان کی شگفتگی دیکھے نا تو بات کرتے وقت یہ دیکھنا اس کے مو سے قرآن پڑھنے کی مہک آتی ہے کہ نہیں ہاں اور جب اس سے تو یہ کہنا چالنا گن جیسی ہو تو اس سے کہنا ماں صحیح سے دیکھ کے آنا جب وہ چلے تو دیکھنے میں کنیز فاطمہ لگتی ہے کہ نہیں پردے میں حیامے سمٹ کے چلتی ہے کہ نہیں یہ دکھوایا کر خدا کی قسم ایسی بیوی گھر میں لے کر کے آئے گا گود تیری ہوگی آنے والا غلام غریب نواز ہو جائے گا ہاں تو ایسی بیویاں تلاش کریں اگر ہائی سکول ہی لے کر کے آوگے ایم بی بی ایس لے کر کے آوگے تو بیٹے کھانا بھی خود بنا کے کھاؤگے پھانی خود بھر کے پی ہوگے جب وہ شوہر کی نہیں ہو سکتی تو آنے والی نسلوں کی کیا خاک ہو سکتی ہے میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں میں چاہتا ہوں بچیاں بھی ایم بی بی ایس بڑھیں اس لیے کہ جب ہماری بیٹیاں غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں یا تو وہ بیٹی جانتی ہے اور ڈاکٹر جانتی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں بیٹیاں بی بی ایس ہوں ہمارے اپنے ہسپیٹل ہوں ہمارے اپنے مسلم گرڈز کالیج ہوں ان میں پڑھنے والی بھی بیٹیاں ہوں پڑھانے والی بھی بیٹیاں ہوں پڑھانے والی بھی پڑھ دے کے ساتھ آئے پڑھانے والی بھی پڑھ دے کے ساتھ آئے یہ ہم بھی چاہتے ہیں ہم اس کے مخالف نہیں تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے بگر خاتون خانہ ہو وہ سبا کی پریدہ ہو ہاں خیال رکھیں بیٹیوں کو پڑھائیں سب کچھ پڑھائیں لیکن دین ضرور سکھائیں کریں گے نا انشاءاللہ کوشش بولو انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے بیٹیوں کو پڑھائیے کچھ لوگ اس لیے نہیں پڑھاتے کہ بیٹیاں تو پرائی دھنیں چلی جائیں گے بیٹوں کو پڑھالو یہ کما کے روٹی کھلائے گا سن بیٹی پرائی دھن ضرور ہے لیکن بیٹا اگر دنیا کا سہارا ہے تو بیٹی آخرت کا سہارا ہوتی ہیں آج بیٹیوں کے ساتھ بھلا کر مرنے کے بعد خدا تیرے ساتھ بھلائی کا عمل پیش کیا جائے گا تیرے ساتھ تو بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرینے بھی پڑھائیں بیٹوں کے بھی پڑھائیں سارے لوگ تعلیم کے قریب ہیں تعلیم کے قریب ہوں کچھ جگہوں پر ناٹک ہوتی ہیں اس میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اگر وہ پیزہ غریب طلبہ پر خرچ کیا جائے انشاءاللہ پوری قوم کا بھلا ہو جائے ماشاءاللہ سبحاناللہ مجھے خوشی ہوئی بنگال کی زمین پہ بھی جتنے اسکول مراستے میں ملے ہمارے ڈرائیور سے پوچھ کے دیکھنا ہم نے بچیوں کو دیکھا خدا کی قسم دل خوش ہو گیا اگر چھوٹی بچی بھی تھی نا تو چہرے پہ نقاب لپیٹ کے جا رہی تھی اللہ سلامت رکھ کے ہم کام دیکھ کے خوش ہوتے ہیں جبے خوبے دیکھ کے خوش نہیں ہوتے ہیں ہاں ماشاءاللہ جو بھی کام ہے نا اللہ تعالیٰ اگر یہ کام امام صاحب کے ہاتھوں سے لکھا ہے اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے ہاں اور بچوں کو نصیحت کریں بیٹیوں کو نصیحت کریں کہ پردے میں رہیں آج جگہ جگہ پر وہ اس بچی کے لے کر کے مسکان والے مسئلے کو لے کر کہتجاج ہو رہے ہیں میں کہتا ہوں اہتجاج کرنے سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو کل تک نقاب نہیں پہنتی تھی آج ان سے کہہ تو آج کے بعد تجھے نقاب نہیں چھوڑو ہاں کل تک دس پرسنٹ گاؤں میں نقاب تھا آج ہنڈر پرسنٹ ہو جانا چاہیے خود بخود کا لیجے پھٹ جائیں گے ان کے یار نقاب اسلام کی وہ شنافت ہے خدا کی قسم جو کسی مذہب کے پاس نہیں ہے اسلام نے بیٹیوں کو نقاب پہنا کر کے یہ بتایا ہے جس طرح کتابوں میں قرآن جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اسی طرح بیٹیوں میں مسلم بیٹیوں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو بیٹیوں کو نقاب انہیں پردے میں لائیں لازم کرتے ہر بندہ وہ خدا کی قسم مجھے خوشی ہے آپ کے بنگال کے پورے صورے میں کئی زلوں سے گزر کے آیا ہوں اکثر جگہ سکولوں کے چھٹی دیکھینا تو بچے بڑے عدف کے ساتھ جاتے لئے ہاں لڑکیوں کے سرو پہ دپٹے کسی کے ڈھاٹے لگے اللہ کرے کہ مکمل پردے میں بیٹیاں ہو جاؤں بول دو آمین لیکن نقصان ایک بات آ دوں تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے سب کو شکوا ہے بیٹیاں نقاب نہیں پہنتی دپٹے نہیں اڑتے لیکن میرا تم سے شکوا ہے تم بھی تو ٹوپی نہیں اڑتے کتنے بار ٹوپی اڑتے جب نماز پانے جاتے لوگ اڑی نماز پڑی یوں مارا ہاتھ جیب میں یار اگر نقاب عورت کا لباس ہے تو ٹوپی تیرا لباس ہے جب سے بیٹوں نے ٹوپیاں اتار دی بیٹیوں نے دپٹے اتار دی آج سے تم ٹوپیوں کو لازم سمجھ لو بیٹیاں دپٹے اڑنے لگ جائیں ہاں ٹوپی کو لازم کرو ہماری پہچان ہے فرمایا گیا اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب مذہبِ اسلام ہے ہاں اس سے بہتر اور اس سے سچا حق مذہب کوئی نہیں ایک دن دیکھنا پوری دنیا اسی مذہب کا اقرار کرے گی ہاں اسی مذہب کا اقرار کرے گی کوشش کریں جتنی باتیں میں نے کہی ہیں انہیں دل میں رکھ کے لے کر جائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلا کام یہ ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے دوسرا کام یہ ہے ہمیں بریلی سے جڑے رہنا ہے لوگ آکے تم سے کہیں گے یہ تو آپ چی اختلافات ہیں چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں اصل تو عبادت ہے نا کہنا اصل عبادت نہیں میرے لال اصل ایمان ہے اگر ایمان ہے تو چھوٹی نیکی بھی کام آ جائے گی اور اگر ایمان نہیں تو حج بھی کام نہیں آنے والا ہے ایمان کی افاظت ضروری ہے بد مذہبوں سے دوری عقیدے کی افاظت ضروری ہے علماء اکرام کی قربتیں آپ اختیار کریں وقت ملا کریں تو ان کے پاس بیٹھ کے ان سے اچھے سوال کیا کریں بس جو ہوئے اقلات ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے ساتھ پھرایا رہے بہت تٹ Asians نیمائی عمال leggィ ڈیو پھر